موسیقی سال کے سروات ہوتے ہی عطیق احمد کی دھومنگنٹ کے سلنا گاؤں میں سیتیس بی کا جمین کو گینگسٹر کی دھارہ کے تحت کرک کیا گیا پولیس نے گاؤں میں ڈھول نگاڑے بجا کر جمین کرک کرنے کا اعلان بھی کیا موسیقی پولیس نے کرکی کے آدیس کا بورڈ تینوں جمینوں پر لگا دیا تاکہ دوبارہ کوئی اس پر نرمان یا قبجہ نہ کر سکے پولیس نے بقیادہ اعلانس کر کے عطیق احمد کے مقدموں کی جانکاری دے کر گاؤں کے لوگوں کو جمین کرک کا آدیس سنایا ایک سو ستاسی تتھا ایک سو نبی یا گینگسٹر ایکٹ آدمیم کے انترگرد بھوپروکت جمین آسری مان ڈیم پریاغ راج مہودے کے نردیسانوسار خورک کی جا رہی ہے سارے گراموں کو سوٹ کیا جاتا ہے اس جمین کو اگر کوئی خوردگوز کرتا ہے یا کسی پرکار کا نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاب بھدھک کاروائی کی جائے گی اس پی سٹی دینیس کمار سنگھ کے مطابق اس بے سکیمتی جمین پر اتیق احمد کا قبجہ تھا جس کو الگ الگ پلوٹنگ کر کے بیچا جا رہا تھا جس کے قیمت قریب پچاس کروڑ ہے اتیق احمد صحیح اس کے ایک درجن گرگو کی پروپٹی پر سرکاری بلدوجر چل چکا ہے اور اس کے درجن گرگے اور سوٹر چیل کی شلافوں پہ پیچھے ہیں یوگی سرکار اتیق کے مافیا راج پر جس طرح چوٹ کر رہی ہے اس سے صاف ہے کی یوپی سے اتیق احمد گینگ کنیسک نبود ہونا تیہ ہے